فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سماجوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے شر سے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں دنیا کی سب سے بڑی چیز جو بطور فتنہ اور شر کے اللہ رب العالمین نے مردوں کے لئے نازل کی ہوئی ہے وہ عورتوں کا شر اور فتنہ ہے مردوں کے لئے اب اس فتنے کو جسے اللہ رب العالمین نے فتنہ کہا اور شر کہا کہ ان کا دین ایمان اس کے ذریعے سے متاثر ہوگا اور ان کے دل کے اندر کی پاکیزگی متاثر ہوگی ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے قریب کر کے گویا کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِوَرَائِ حِجَاب اگر ان خواتین سے ان عورتوں سے کوئی چیز مانگنے اور لینے کی ضرورت پیش آئے تو حجاب کے پیچھے سے آپ اسے لے لیں اسے مانگ لیں دل بہت نازک ہے اگر ایسا آپ کریں گے یہ احتیاط تو اس کی بنیاد پر اللہ آپ کے دل کو بھی پاکیزہ رکھے گا ان کے دلوں کو بھی پاکیزہ بنا دے گا لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو دلوں کی پاکیزگی متاثر ہوگی دلوں کے اندر مرض اور شہوت نام کی چیز پیدا ہوگی جیسا کہ اس کا تذکرہ بار بار کیا گیا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور اس مرض کی وجہ سے وہ ان عورتوں کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مسائل کھڑے کرتے ہیں اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس تعلق سے بہت ہی فکرمند ہونے کی کوشش کریں کوشش کریں کہ علم جو کہ بہت ضروری ہے وہ شرعی علم ہو یا دنیاوی علم ہو دونوں ہی علم سماج کے لئے ازہد ضروری ہیں جس علم سے انسان کا لگاؤ ہو سیکھنا چاہتا ہو آگے بڑھ کر کے سیکھے ضرور مگر ان کے لئے ماحول کو سازگار مسلمان بنانے کی پوری کوشش کریں اور مردوں سے انہیں الگ کرنے کی کوشش کریں تاکہ صاف ستھرے ماحول کے اندر وہ علم حاصل کریں اگر آپ نے انہیں جینے کا جینے کے اسباب کو دنیاوی علم کے ذریعے سے مہیہ فرما دیا دے دیا لیکن ان کا دل سلامت نہیں رہا اللہ رب العالمین سے تعلق کے جو ذرائع تھے وہ متاثر ہو گئے اگر وہ اپنا دین متاثر انہوں نے کر لیا تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اپنا سب سے قیمتی زیور ہی انہوں نے بیچ ڈالا ہے اور وہ متاثر ہو چکا ہے وہ قیمتی زیور جسے حیاء کہتے ہیں جسے شرم کہتے ہیں آہستہ آہستہ کم سے کم اگر کچھ نہیں ہوا تو یہ حیاء اور شرم نام کی جو چیز ایک قیمتی زیور کے طور پر اللہ نے عورتوں کو دی ہوئی ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو کر کے ان کے اندر مردوں جیسی صفات پیدا کر دیں گی اور یہی معاملہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جوب اور کمپنیوں کے اندر جا کر کے کام اور کاروبار کو سبھالنے والا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب قریب بٹھایا جاتا ہے اور تنہائیت بھی حاصل ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہاں کوئی حجاب نام کی چیز نہیں ہوتی ایسے میں ان خواتین کے لیے اپنے دین کی حفاظت ایک چیلنج بن کر کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی ذمہ دار گھر کے مرد حضرات ہوا کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے خواتین کی حفاظت کے لیے وہ تمام کام انجام دیں جو رب کریم نے جس کا انہیں پاوند کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَىٰ کہہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ان کا اہم ترین کام کس جگہ ہے